الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بین المائے والدین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی اجراً إلا المودت فی القرب صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاکہ نظرانا پشی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد سلاتاً دائمتاً بدوام ملک الحج القیوم پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو خوندوز کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے کیا خلقِ نبی ہے کسی انسان سے پوچھو کتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو سرکار دو آدم کی اطاعت کا طریقہ سرکار دو آدم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو ازمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو من علینا ربنا ازباعس محمد ایدہ بی ایده ایدنا بی احمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجد سلو علیہ دائما سلو علیہ سرمد سلو اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ حاضرین محترم جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ آج ختم قرآن کی محفل ہے پہلی شب قدر ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے اسی مناسبت سے مولا کائنات کی بارگاہ میں حدیعی عقیدت اور محبت پیش کروں گا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَدِيِّ الْعَزِيمِ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ارشاد ربانی ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس دعوت و تبلیش کے بدلے کوئی صلح نہیں چاہتا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کی ہے جہانت سے نکال کر ان کی روشنی عطا کی ہے گمراہی سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا ہے اس کا صلح میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت یعنی جو میرے قریب ہیں میرے رشتدار ہیں ان سے تم محبت کرو یہی میرا صلح نبی پاک علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان پر لازم ہے نبی پاک علیہ السلام کی متعدد احادیث اس بات پر شاہد ہے سرکار نے فرمایا مسلو احلو بیدی کا مسل سفینت نو میرے اہلِ بیعت کی مثال حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ومن رکبہ فیہا نجا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا ومن تخل فانہا غرق اور جس نے اسے اعراض کیا وہ غرق ہو اہلِ بیعت کو بنایا نجات کی کشتی اور صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ اصحابی کا نجوم فبعیہ مختدئی تم احتدئی میرے صحابہ آسمانِ ہدایت کی ستارے ہیں جس کی پیرے بھی کروگے نجات پا جاؤ الحمدللہ ہم اہلِ سنت و جمعات صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کچھ وہ ہیں اہلِ بیعت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے کچھ وہ ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیعت کو نہیں مانتے کچھ وہ ہیں جو دونوں کو مانتے ہیں مزرگانِ دیر کو نہیں مانتے کچھ وہ ہیں جو رسول کی عظمت کو نہیں مانتے الحمدللہ اہلِ سنت وہ ہیں جو رسول کی عظمت کو بھی مانتے ہیں ان کی شان کو بھی مانتے ہیں ان کے اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں ان کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم تو ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں پھر میں اپنی گفتگو کا آگے بڑھوں صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ اور اہلِ بیت کو بنایا نجات کی کشتی پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے تو یہ جو آج کل ریڈار لگا ہوا ہے جہازوں میں آٹومیٹک سائنس نے ترقی کر لی کپتان اس میں بیٹھ گیا اس نے اس کو سیٹ کر لیا کیسے سمجھ جانا ہے مشرق مغرب جنوب شمال اسی جگہ سیٹ کر لیا آرام سے بیٹھ رہے جہاز چلا جا آج سے چودہ سو سال پہلے ایسا نہیں تھا بہری جہاز کے سفر ہوتے تھے تو رات میں ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعیم کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعیم کرتے تھے نبی باپ علیہ السلام نے اہلِ بیعت کو نجات کی کشتی بنایا صحابہ کو ہدایت کا ستارہ بنایا سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں بیٹھو یہاں نظر ہو وہاں اور کیا مطلب اگر تم کشتی میں بیٹھو گے اور ستاروں سے نظر ہٹا لوگے تو منزل پر کیسے پہنچو گے جب کشتی میں سفر ہوتا تھا تھے ستارے کو دیکھ کر منزل کا تعیم کرتے تھے اسی سمت کشتی جا رہی ہے تو اگر کشتی میں بیٹھیں اور ستاروں سے نظر ہٹا لیں تو کیا منزل پر پہنچ سکیں گے نہیں اور اگر صرف ستاروں پر نظر رکھیں اور کشتی میں نہ بیٹھیں تو کیا منزل پر پہنچیں گے نہیں دونوں ضروری ہے کشتی بھی ضروری ہے اور ستارہ بھی ضروری ہے اسی لئے اہلِ بیٹھ کو نجات کی کشتی بنایا صحابہ کو ہدایت کا ستارہ بنایا ایک ہاتھ میں اہلِ بیٹھ کا دامن ہو تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کو بیٹھو یہاں اور نظر ہو وہاں نبی پاک علیہ السلام نے اہلِ بیٹھ کی شان میں بہت سی احادیث سرکار کی ہمیں مجھتی ہیں خصوصاً حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا من کنتو مولا ہوں وعلی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار انا مدینہ العلم وعلی البابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربادہ ہے انا مدینہ الحکمہ وعلی البابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دربادہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن تشریف لائے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ موں کے پاس اپنی حیت کو تبدیل کر کے اور آ کر پوچھتے ہیں علی آپ باپ مدینہ تلعلم ہیں فرمایا بے شک سرکار نے فرمایا میں ان کا شہر ہوں حدیل اس کا دروازہ ہی تو آپ سب جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں بتائی جبریل کہاں خود حضرت جبریل اپنی حیت کو تبدیل کر کے اور پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں بتائی جبریل کہاں ہے مولا کائنات نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور دوسری نظر زمین پر ڈالی کہاں جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے میرے خاصے تو ہی جبریل گویا علی نے ایک نظر میں آسمانوں کو دیکھ لیا دوسری نظر میں زمینوں کو دیکھ لیا جو ایک نظر میں پوری کائنات کو دیکھ لے جب اس کا یہ حال ہے تو پھر آقا کی کیشان ہوگی غلام کا یہ مقام ہے تو امام کی کیشان ہوگی جب امتی کی یہ کیفیت ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگی نبی پاک علیہ السلام حضرت و سلام مولا کائنات سے بڑی محبت فرماتا تھا حضرت ابو طالب کا سیر العیاء تھے اور گھر میں تنگی تھی معاشی تو حضور ابنور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا بجبن ہی سے اور اسلام لانے میں اول اسلام لانے میں اصطاب پھون الاولوں میں سے حضرت علی خیر خدا رضی اللہ تعالی کسی نے کہا اسلام لانے میں ام المومنین ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اول کسی نے کہا حضرت علی خیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اول اور کسی نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اول امام آدم ابو حنیفہ نے بہترین تطبیق فرمائی فرمایا مردوں میں اسلام لانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اول عورتوں نے اسلام لانے میں امت مومنین سیدہ خطیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں اسلام لانے میں علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ تینوں اپنے اپنے مقام پر حضور پرنور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب دعوت تبلیغ شروع کی اپنے کھر والوں کی قبیلے والوں کی قبیلے بن حاشم کو بلائے دعوت کی سب نے کھانا کھا لیا سرکار نے فرمایا اس دعوت و تبلیغ میں کون میرا ساتھ دے گا اسلام کی حقانیت بیان فرمائی خدا کے ایک ہونے پر دلائم دیئے اور آخر میں فرمایا کون میرا ساتھ دے گا سب پر سناٹا چھا گیا خاموشی ایک کمزور سا بچہ کھڑا ہڑا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں اگرچہ میری ٹانگیں پتنی ہیں میرا جسم کمزور ہے لیکن خدا کی قسم ساری عمر میں آپ کا ساتھ دیں یہ بچہ کون تھا مولا کائنات علی شیرِ خدا رضی اللہ اور جو کہا آخری دن تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ دیں اسی لئے سرکار علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرمت اور مولا کائنات کے خصوصیت اور ہے آپ کی ولادت ہی بیت اللہ میں ہوئی ولادت ہی بیت اللہ میں ہوئی اور جب ولادت ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی گود میں دیا گیا علی نے پہلی مرتبہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھتے اور کجھے دیکھے ہی نہیں آنکھ کھولی تو سرکار کا چہرہ دیکھتے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے روتے ہیں جب رونا شروع کیا نبی پاک علیہ السلام نے لعا بے دہن ان کے موں میں ڈاب دیا دنیا میں آنے کے بعد علی کی پہلی ازاں نبی کا لعا بے دہن تو جس کے دہن ہیں نبی کا لعا بے دہن پہلی جزا بن جائے وہ باب مدینہ تو لعنہ بنے تو کون بنے یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کسی نے حدیتاً توفتاً بھنا ہوا گوش بھیجا سرکار نے اپنے سامنے رکھا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے الہ العالمین اس چف کو میرے پاس بھیج جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج جو تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ گوش کھائے سرکار نے دعا فرمائی اسی وقت حضرت علی شیرِ خدا پہنی رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضور پرنور نے ان کو دعوت دی اور دونوں نے مل کر وہ گوش کھائے ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ السلام و سلام کافروں کی امانتیں حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے چلے علی یہ امانتیں لینا میرے بستر پر سو جانا صبح اٹھنا امانتیں دینا مدینہ چلے آنا ہر طرف سے حسار ہے دشمندگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے وہ بستر جو کتنا خطرناک ہوگا کہ کافر استاق میں ہیں کہ ہم نہ کریں اور ان کو ختم کر دے اس بستر پر مولا کائنات لیڑ گئے بے فکر ہو کر لیڑ گئے کیا ان کو خوف نہیں تھا کہ کافر سرکار کی بدلے کہیں مجھے نہ ختم کر دیں مثال کے طور پر ایک آدمی کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہو اس کے گھر کا محاصرہ ہو اور اسی کی جگہ کوئی اور آدمی لیڑ جائے تو یہ خطرہ تو ہوگا کہ اس کے شبے میں اس آدمی کو نہ مار دیا جائے لیکن مولا کائنات کو دیکھو بے فکر ہو کر اتمنان کی نین سو گئے مات کا خوف نہیں حالکہ علی اس مرد مومن کا نام ہے جو مات کو ہر وقت اپنے سامنے سمجھتا ہے لیکن علی کتنی چین کی نین سوئے کہ اس کے علاوہ کبھی نہیں سمجھ کیوں اس لیے کہ نبی نے فرما دیا تھا علی رات کو سونا ہے صبح اٹھنا ہے امانت دینی ہے مدینے چلے آنا علی جانتے تھے کہ خیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے آج سونا ہے صبح اٹھنا ہے امانت دینی ہے مدینے چلے آنا خیات علی کی ذمہ داری نبی نے لینی یہیں سے پتا چلا کہ جس کی ذمہ داری نبی لینے وہ علی ہوتا ہے اور جس کی ذمہ داری علی لینے وہ ولی ہوتا ہے اور اس کے معنی واقعی طبیل میں اقتصار کے ساتھ عرض کر رہا دو تین دن پیدل سفر کرتے 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 مدینہ تیبہ پہنچے نبی پاک علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں روایت میں آتا ہے سرکار نے دعا فرمائی الہو العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ اتنی محبت ہے سرکار کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے پیر سوچ گئے چلنے کی طاقت نہیں ہمت نہیں سرکار کو خبر ہوئی علی آگئے ہیں سرکار لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہے لیٹے ہوئے ہیں حضور پرنور علیہ السلام نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ان کے پیر سعی ہوں اس کے بعد وہ چلتے ہوئے جائیں سرکار خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر لعا پہ دہن لکھا دیا پیر اسی وقت صحیح خیبر کا موقع آتا ہے قلان قموس جو کہ بلندی پر واقع ہے مسلمان کئی مرتبہ حملہ کر چکے ہیں لیکن پسپہ ہو جاتے ہیں ظاہر جو بلندی پر ہو وہ زیادہ دور دیکھ سکتا ہے بنیزبت اس کے جو پستی میں ہو مسلمان یہاں سے جاتے ہیں یہودی اوپر ہیں پتھر برساتے ہیں تیر برساتے ہیں یہ پسپہ ہو کر پھر واپس آ جاتے ہیں عرف کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدا فتح نہیں ہو رہا کیسے فتح ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اسی کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہوگئی وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے گا صبح ہوئی سب صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سرکار رونہ کفروز ہیں سب کی نگاہیں لب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ابھی مبارک لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا اور وہ خوش نصیب انسان آج خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا سرکار نے پوری جماعت صحابہ پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا اینہ علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب کہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا امی واہبی حضور ہمارے ماباب قربان ان کی آنکھیں دکھ رہی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے اب کسی کی آنکھوں میں آشوب ہو دکھ رہی کیا وہ جنگ لڑ سکتا ارے جنگ لڑنا تو صحت مند کا کام ہے اور اگر آج کلتی جنگ ہوتی تو بات الگ تھی کہ ایک جگہ بیٹھ کر یہیں سے گولہ لگایا اور ٹینک سے چھوڑ دیا یا ایک جگہ بیٹھ کر کلیشن کوپ سے فائرنگ کر دی اس زمانے کی جنگ گھوڑے پر سوار ہو تلوار ہاتھ میں لو چفتی چاہیے بہادری چاہیے صحت چاہیے تندرستی چاہیے ایک بیمار آدمی کیسے جنگ لڑے یہ ہو سکتا تھا کہ سرکار فرماتے علی بیمار ہیں کسی اور کو دے دے علی اگر بیمار ہیں ہم اسلام کا علم کسی اور کو دے دے نہیں علی ہی فاتح خیبر کہلائیں گے فرمایا بلاو حضرت علی شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائے سرکار نے اپنے سامنے بٹھایا علی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دکھ رہی سرکار نے لعا بے دہن آنکھوں میں لگا دیا اسی وقت آنکھیں درست ہو فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں جلا کہ کبھی آنکھیں میں تکلیف ہوئی بھی تھی یا نہیں اسی وقت آنکھیں درست ہو گئیں سرکار نے اسلام کا علمتہ کی علی جاؤ آج تمہارے ہاتھ پہ خیبر کہلائے فتح ہوگا حضرت علی شیر خدا ربی اللہ تعالیٰ نہ تلواب لے کر نکلے کس جذبے کے ساتھ نکلے ہوں گے ذرا سے تصور کرو کس جوش کے ساتھ سکلے ہوں گے ارے اس جنین کو دیکھو جس کو جن سے پہلے فتح کی بشارت مل گئی جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے فتح کی بشارت مل گئی اور بشارت بھی کسی عام انسان نے نہیں دی ہے اللہ کے حبید میں مولا کائنات مسلمانوں کو لے کر نکلے چلے اور چلتے ہی چلے گئے پڑے اور پڑتے ہی چلے گئے ایک دوفان کی صورت میں چلے یہودی اوپر ہیں مسلمان نیچے ہیں قلعہ اوپر ہیں مسلمان نیچے ہیں مولا کائنات مسلمانوں کے ساتھ لشکہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں انہوں نے پہلے پتھر برسائے پھر انہوں نے تیر برسائے لیکن علی اس طرح آگے پڑے نہ تیروں کو دیکھا نہ پتھروں کو دیکھا بڑھتے بڑھتے قلعے تک پہنچ گئے اور جب قلعے تک پہنچے ڈر کے مارے انہوں نے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کر لیا انہوں نے کہا اس آنسی دوفان کو کیسے روکی یہ اگر قلعے میں داخل ہو گئے تو پھر تو ہماری شکل یقینی ہے اللہ کے شیر کو جونش آیا اور ایک ہاتھ سے درہ خیبر کو پکڑ کر ہلایا اور اٹھا کر پھیک دیا مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی کلا فتح ہو گیا مولا کائنات فاتح خیبر ہو گئے اور بعد میں چاریس آدمی اس دروازے کو ہلانا چاہتے تھے ہلانا نہیں سکتے تھے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیسے اس کو پھیکا فرمایا قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھا کر پھیک امام جلال عبدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا کائنات اس وقت خدا کی صفات کا مظہر ہر گئے تھے اور انہوں نے قوت ربانی سے اس دروازے کو ہلا کر رہے کھاڑ کے پھیک یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی وقت مختصر ہے اسی لیے ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں سرکار نے فرمایا یا علی وہ شخص بڑا بدبت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری داڑی خون سے رنگین ہو جائے گی بتاؤ علی تم کیا کروگے یا رسول اللہ میں اللہ کی حمد و سنہ کریں جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ علی کو پسند ہے مرضیِ مولا عز ہما اور ابنِ ملجم بدبہ بدنصیب جہنمی شخص محراب میں چھپ کر بیٹھا مولاِ کائنات رمضانِ مبارک کا مقدس مہینہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے دو تھاری خنجر یا دو تھاری تلوار وہ لے کر اس نے اچانک حملہ کیا آپ کی سر مبارک پر آپ کی ڈاڑی خون سے رنگ دین ہو گئی اور آپ کی زبان سے نکلا فُس تو بے رب فکر کعبہ رب فکر کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا کوئی چیخ نہیں ماری کوئی آہ نہیں نکنی فُس تو بے رب فکر کعبہ رب فکر کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا اور حقیقت میں وہ ہی کامیاب اور وہ ایزے کامیاب ہیں کہ جو ان کے قدموں تک پہنچ جائے وہ بھی کامیاب ہو جائے جو ان کا نام دے لے وہ بھی کامیاب ہو جائے جو ان کا ذکر کر لے وہ بھی کامیاب ہو صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دن بیٹھے حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھے جا رہے ہیں حضرت علی پفتہ ابوبکر کیا کر رہے ہو کہاں میں عبادت کر رہا ہوں عبادت کر رہے ہو کہاں سرکار نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو میں تو عبادت کر رہا ہوں ذکر و علی کین عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت جن کا ذکر عبادت ہو جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو ان کی اپنی شان اور اپنا مقام کتنا بلند ہو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نالان پاک سے لگے ہوئے زرزوں کے سکے میں ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معافت آج کی مبارک اور مقدس محفل ان تمام چیزوں کو تمام فضیلتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے مولا کائنات کا فیض بھی جاری ہے قرآن کا فیض بھی جاری ہے اللہ کے دو ولی جو یہاں آرام فرمائیں ان کا فیض بھی جاری ہے لیلت القدر کا فیض بھی جاری ہے جتنے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ تمام فیضان سے مستفید ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمال کی توفیق ادا فرمائیں اور اہلِ بیعت کی صحابہ کی اولیاء کی ستی محبت ہمارے دنوں میں پیدا فرمائیں اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائیں باقر دعوانا الحمدللہ